بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ممنین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے عنوان سے ہماری بحث چل رہی ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ روزے کی شرائط کیا ہیں روزے کی پہلی اشارت یہ ہے کہ مسلمان ہو کافر یا غیر مسلم جو بھی روزہ اگر رکھ بھی لے گا تو اس کا روزہ درست نہیں ہے روزے کے صحیح ہونے کی پہلی شرائط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو اس کے بعد اس کا روزہ درست ہوگا دوسری شرائط یہ ہے اکل مند ہو ایک انسان پاگل ہے مجنوع ہے اللہ کی ذات ہر مومن کو محفوظ رکھے ایسی مصیبت سے ایسی مشکل سے اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ پاگل ہے ابتدائی پاگل ہے یا اس کو ادواری پاگل ہے یعنی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اگر اس کو کوئی ایسے روزے گزرے ہیں جس میں وہ پاگل رہا ہے کچھ دن یا مثلا کہ پورا مہینہ تو اس پر روزے واجب نہیں ہیں یہ اگر اکل رکھتا تھا اس دوران روزہ رکھ سکتا تھا ٹھیک نہیں تو پاگل پر مجنوع پر روزہ واجب نہیں ہے حیض اور نفاس سے خالی ہونا شرط یہ ہے کہ حیض بھی نہ ہو نفاس بھی نہ ہو جس خاتون کو منسز منتلی آئے ہوئے ہیں وہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے روزہ نہیں رکھ سکتی رکھے گی بھی تو روزہ درست نہیں ہوگا وہ بعد میں قضا کرے گی اسی طرح نفاس والی خاتون جس نے بچے کو پیدا کیا ہوا ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی بعد میں قضا کرے گی مسافر نہ ہو مسافر کی شرط یہ ہے کہ 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر آنے جانے کا اگر سفر بنتا ہے تو اس حد تک روزہ ماف ہو جاتا ہے یعنی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے یعنی اس دوران روزہ واجب نہیں ہوتا بعد میں قضا کریں گے اور نماز قصر ہو جاتی ہے 44 کلومیٹر آنے جانے کا بنے اور اگر اس دوران اس کا کوئی ایسا وطن ہے اس کی اپنی کوئی ملکیت ہے اس کی اپنی کوئی رہیش ہے اس کا گھر ہے تو پھر یہ 44 کلومیٹر مسافت شریع شمار نہیں ہوگی ایسا 44 کلومیٹر آنے جانے کا جس کے درمیان میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس کے بعد اگر جو بھی سفر ہوگا تو وہ مسافر شمار ہوگا اور ایسا شخص بھی مسافر شمار نہیں ہوگا جو دس دن میں تین چار دفعہ سفر پہ جاتا ہے مہینے میں دس دن سفر پہ رہتا ہے وہ بھی مسافر شمار نہیں ہوگا یعنی ایک مہینے میں وہ دس دفعہ سفر کرتا ہے تو وہ کسیر سفر شمار ہوگا اور وہ روزہ بھی اس پر واجب ہے سفر کے دوران جس طرح ڈرائیور حضرات ہیں جاب ہولڈرز ہیں یا مثلا کہ خطبہ ہیں زاکر ہیں ان تمام پر روزہ سفر میں واجب ہے اور نماز بھی مکمل پڑھیں گے صبح حیض نفاس اور جنابت کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے خاتون حیض کی حالت میں تھی نفاس کی حالت میں تھی لیکن رات کو وہ پاک ہو گئی پاک ہو گئی لیکن اس نے غسل نہیں کیا اسی طرح ایک مجنب شخص جنابت کی حالت میں تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا یہ تینوں ہے نفاس اور جنابت تینوں کا غسل کرنا سہری سے پہلے مطلب ہے کہ فجر سے پہلے فجر صادق سے پہلے پہلے غسل کرنا واجب ہے روزہ کے درست ہونے کی یہ شرط ہے اگر جان بوجھ کر اس حالت میں رہے ہیں تو اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہوگا بیمار کے لئے روزہ ماف ہے ایسا شخص جو بیمار ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے ضرر ہے میری بیماری بڑھ جائے گی میری تکلیف بڑھ جائے گی مجھے مشکل ہوگی ایسی تکلیف جو ناقابل برداشت ہو اس دوران بھی روزہ ماف ہو جاتا ہے اور اسی طرح بزرگ خاتون اور مرد خاتون ہے مرد ہے اتنا بزرگ ہو گئے ہیں کہ آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لئے بھی روزہ ماف ہے اور جو یہ اشخاص ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے مثلا کہ بیمار ہے بعد میں قضاء کریں گے اگر قضاء بھی نہیں کر سکتے جس طرح بزرگ خاتون ہے یا مرد ہے پھر ہر روزہ کے بدلے مدت عام دیں گے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دو مدت عام دیں گے یعنی دو مسکینوں کو کھانا کھلیں گے مدت عام کی مقدار یہ ہے سات سو پچاس گرام تین پاؤ گندم دیں چاول دیں یا مثلا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ مدت عام اور یہ روزہ کی شرائط ہیں یہ اگر پوری ہوں گی تو روزہ درست ہوگا وگر نہ روزہ درست نہیں ہوگا